ہندوگوں کے ہاں دو الفاظ بہت عام ہیں گیان اور دھیان گیان سے براد ہے معرفت علم اور دھیان یہ ہے توجہ کرنا میڈیٹیٹ کرنا مراقبہ کرنا اور یہ دو گویا کہ ان کے ہاں ان کی عبادات کے بڑے مشتقل سی سرے تھے اسلام میں بھی جو اعتقاف کی ایک شکل رکھی گئی ایک کو اعتقاف مصنون کہلاتا ہے وہ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت کچھ دیر کے لیے انسانویت کرنے کے مسجد میں داخل ہو کر بس اللہ کے ساتھ لو لگائے گا کسی سے بات نہیں کرے گا کسی سے متوجہ نہیں ہوگا اللہ کو یاد کرے گا مراقبہ کرے گا اور وہ ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے یہ ہے نفلی اعتقاف جب بھی آدمی چاہے بلکہ بعض ادرات جو زیادہ حساب کتاب کے دین کے معاملے میں بھی زیادہ حساب کتاب کو پیش ریدہ رکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے لیے جب نماز کے لیے آتے تو اعتقاف کے لیے یہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ یہ کہ یہ وقت ان کا اعتقاف میں بھی شمار ہو جائے میرا خیال ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قدر کچھ وہ سعودے باری والی بات ہے کہ آپ آئے ہیں نماز کے لئے اور اس میں آپ اعتقاف کا بھی لیکن یہ کہ کسی اور وقت میں اگر آدمی کرتا ہے اپنی مصروفیات سے اپنے اور دنوں سے نکل کر آتا ہے خاص طور پر اسی کام کے لئے اور پھر وہ مسجد کے اندر گراغبہ کرتا ہے بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز یقین میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مفید شہبی ہے اور اللہ کہاں اس کا حواب یقین ملے گا جو مسنون اعتقاف ہے یہ ہے یہ آخری اشرا جو رملان مبارک کا ہے کہ بیسویں روزے کی شام کو یعنی کئیسویں شب سے قبل انسان مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھ کر یا چاند کی جب خبر اور شہادت مل چکے تب نکلے اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئش اس دیر میں داخل ہو چار دن بعد دو دن بعد چھ دن بعد میں نے اپنی زندگی میں جو پہلا اعتقاف کیا تھا وہ سن ستاون میں تھا اپریل سن ستاون میں اپریل میں رمضان تھا چار دن کا اعتقاف کیا تھا اس کے بعد خیر اللہ کا بڑا فضل رہا بہت عرصے تک میں تقریبہ ہر سال اعتقاف کرتا رہا مکمل یہ جو اعتقاف ہے اب اس کے بارے میں ہیں کہ اس کی اصل روح کیا ہے دیکھئے زندگی کے بہت سے ہمارے معمولات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ایک روٹین کے طور پر بلا سوچے سمجھے عمل کرتے رہتے ہیں اور ہر شخص کا روٹین ہوتا ہے طالب میں اسے معلوم میں صبح اٹھنا ہے ناشتہ کرنا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے کالج میں سکول میں پہنچنا ہے پھر وہاں گر روٹین شروع ہو جائے گا پھر وہاں سے آئیں گے بھاگیں گے دوڑیں گے کھانا کھائیں گے پھر کوئی اگر سیر کرنی ہے کوئی کھیلنا ہے بغیرہ بغیرہ تو آج میں کوئی دم سا ہو جاتا اس روٹین میں اور اس میں سوچنے کا کوئی غور و فکر کرنے کا کسی بھی عمل کا ارادہ کرنے کی نعبت نہیں آتی وہ خود بخل ہی ہوتا ہے روٹین اسی طریقے سے دین کے معاملات بھی اکثر بیشتہ جو ہے وہ روٹین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس روٹین سے توڑنا تاکہ لوگ ذرا علیدہ ہو کر اثر نہ غور کریں سوچ بیچار کریں فکر کریں اس روٹین کے میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں بہت اہم مثال ہے اب جب ہم اللہ کی بارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے روٹین جو ہے اس کی وہ نماز کی شکل ہے نماز آپ کسی سے کہیں وہ سوڑفل بھی پڑھ لے گا اسے معلوم ہے نماز میں یہ کرنا ہے اور لکتوں کے دھیر لگا دے گا حج کے موقع پر جو حج کا اہم ترین یقن ہے وقوفِ عرفہ اس میں نماز کو موقع کر دیا وقوفِ عرفہ سے پہلے زہر اور اصل کی نماز الادہ ادا کر کے پھر داخل ہوتے ہیں مدان میں مسجد نمرہ جو ہے جو اصل جگہ ہے جہاں پر کہ وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں باجمات ایسا تو چونکہ اب حاضری بہت ہو جاتی ہے تو اپنے خیروں میں بھی لوگ ادا کر لیتے ہیں لیکن اصل بھی تو یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں نماز ادا کی جائے اور وہ حدودِ عرفات سے باہر ہے گویا کہ عرفات میں داخلہ نہیں ہے نماز کے ساتھ نماز پڑھ کے زہر اور اصل کی تب داخل ہوں اور پھر اگرچہ سنیل غروب ہو چکا ہوتا ہے میدانِ عرفات میں اس کے بعد نوانگی ہے تو مغرب کا وقت ہے بلکل لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجادت نہیں ہے اب جاؤ مزدلفہ مزدلفہ یہ بھی ہو سکتا کوئی اگھ گھنٹے میں پہنچ جائے کوئی دو گھنٹے میں پہنچے چار میں پہنچے اے حجور ہوتا ہے توفان ہوتا ہے وہاں جا کر مامیر اور شاہ جمع کر کے پڑھو تو جو اہم ترین حصہ ہے حج کا موقوفِ عرفہ اس کو اس روایتی عبادت سے خالی کر بھی ہے جس عبادت کا کہ آدمی روٹین بن چکا ہے بس اس کے اندر وہ کرتا ہے وہ بے سمجھے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک میکینیکل ایکشن ہو جاتا ہے ایک جیسے مشہیلی سا عمل ہے وہ کرتا ہے اس کو روک کرتا کہ یہاں اب دعا کرو ادعا مخل عبادت ادعا ہوا لعبادت جو میں نے دو تیم نمی یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اب دارے دعا تو وہ شخص کرے گا کہ جس کو پہلے سے بھی کوئی دعا کی عادت ہو کبھی اللہ سے کوئی ہم کلام ہونے کا کوئی اس کو موقع ملتا ہو کبھی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہو ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں گئے نماز پڑی نماز کے بعد امام صاحب نے بھی دعا مانگیا آپ نے بھی دعا مانگیا اللہ اللہ خیر سے یہ تو پھر وہی روکین ہے وہ ریچول ہے وہ ایک لسم ہے وہ ایک میکینیکل ایکشن ہے جو ہو رہا ہے لیکن انفرادی طور پر انہیدگی میں دعا مانگنا وہ تو در حقیقت ایمان کے اگر کیفیات جو ہیں وہ انسان کے اندر راسق ہو چکی ہو تب ہی وہ دعا ہوتی مخاطبہ اور مقالمہ اس پر علامہ اقبال کا جو ایک پورا لیکچر ہے میننگ اف پریئر ان اسلام غالب ان تیسرا لیکچر ہے بہت وہ فلسفیانہ جو ہے دعا کی حقیقت پر بحث کرنے بارا لیکچر ہے یہ تو یہ ہے کہ انہ صغیر یہ ہمارے اندر ایک انہ ہے میں اور ایک ہے انہائے کبیر جس کا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا بزر جو ہے سورة تاہہ کی ایک آیت ہے اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي اے موسیٰ میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری ہی ملدگی کرو تو وہ انہائے کبیر ہے وہ بھی بہت بہت میں ہے دین فائنائٹ ایگو انہائے مطلق اور ایک چھوٹی سی انہائے ہماری ہے انہائے صغیر جب یہ دوسرے کے عام میں سامنے آتے ہیں جب انہائے مقالمہ ہوتا یہ ہے دعا بہت 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 بہ